کیونکہ یسو نے ابلیس پہ فتح پائی ہے اور اس نے وہی اختیار ہمیں بھی دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاغ جائے گا اب ہمیں یہ ہماری اکل کی ضرورت ہے وزڈم کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جتنا علم جتنا نالج ہمارے پاس ہوگا اس قدر ہم ابلیس کا مقابلہ کریں فتح سے بڑھ کے غلبہ خدا ہمیں دے گا آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا ہم سے مضبوط رشتے کی توقع کرتا ہے خدا ہم سے مضبوط رشتے کی توقع کرتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شاہیے اس کے لئے خدا نے پچھلے دور میں مجھے ایک لفظ دیا خدا سے لپتے رہو ٹھیک ہے خدا سے لپتے رہو انگلیش میں اس کو انگلیش میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے کلیو کلیو سی ال ای ای وی ای سی ال ای ای وی ای کلیو اس کا مطلب ہوتا ہے لپے رہنا چپکے رہنا جس طرح مکنہ تیس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ان کو جھجا کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا رشتہ خدا ہم سے چاہتا ہے کلیو لفظ جو ہے لپتے رہنا لفظ جو ہے یہ بائبل میں سکسٹری ٹائم استعمال ہوا ہے تریسٹھ تریسٹھ مرتبہ مختلف حوالوں میں اور مختلف ریفرنس جو اس میں دیئے گئے ہیں اس کے لئے استعمال ہوا ہے یہ میہ بیوی کے رشتے کے لئے بھی استعمال ہوا ہے کلیو کہ جوڑے رہنا آپس میں مر جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اپنی بیوی سے ملا رہے گا اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور بائبل میں یہ سکسٹی تھری دفعہ استعمال ہوا ہے کلیو لپتے رہنا جوڑے رہنا اس کے لئے بہت سارے حوالات چند ایک حوالوں پر گوھر کریں گے اس تھوڑے سے ٹائم میں کہ خدا ہم سے کس طرح کا رشتہ چاہتا ہے ٹھیک ہے جو نئے سٹوڈنٹ آئے ہیں ان کے لئے میں ایک دفعہ پھر سے دھورا دیتی ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ خدا ہم سے مضبوط رشتے کی توقع کرتا ہے لپتے رہنا جوڑے رہنا اس طرح کا رلیشنشپ اس طرح کا رشتہ خدا ہم سے چاہتا ہے انگلیش کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے کلیو اس کا مطلب ہے جوڑے رہنا چپکے رہنا کیپ ان ٹاچ رہنا کھولڈ کر لینا کسی چیز کو ٹھیک ہے کھولڈ کر لینا پکڑ لینا کسی چیز کو زور سے پکڑ لینا اس کو چھوڑنا کھولڈ کر لینا کھولڈ کر لینا ہلو ہلو جی جی ٹھیک ہے اب آواز آتی استثناء کی کتاب ہاں جی استثناء دسویں بابرس کی بیس میں آیت لکھے خدا کے کلام میں تو خداوند اپنی خدا کا خوف ماننا اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا نوٹ کرتے جائے حوالہ اگر نہیں مل رہا تو آپ نوٹ کر لیں گھر جائے پڑھ سکتے ہیں استثناء کی کتاب اس کا دسویں باب اور بیس میں آیت خدا نے جب بن اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو خدا نے اس لیے نکالا کیونکہ خدا اس قوم سے بڑی محبت اس لیے خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور آپ جانتے ہیں اس سارے پروسس کو کہ یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ تھا جو موسیٰ بار بار فیرون کے پاس چاہتا ان کو ازاد کروانے کے لیے بہت سارے واقعات کلام مقدس میں ہمیں ملتے ہیں اور اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ یہ کہ خدا بن اسرائیل قوم سے محبت کرتا تھا اس لیے خدا چاہتا تھا کہ یہ ازاد ہوں یہ غلامی میں نہ رہیں اور خدا یہ توقع کرتا تھا کہ وہ مجھ سے لپتے رہیں جڑے رہیں اس لیے خدا نے یہ انتظام کیا ان کو مصر کی غلامی سے ازاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ بہت نیگیٹیو قوم تھی خدا کے کلام میں اس قوم کے متعلق بہت کچھ ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ شکر گزاری نہیں کرتے تھے خدا کی انہوں نے خدا کی اجائب کو دیکھا تھا انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا تھا انہوں نے خدا کی موجزات کو ایک دن میں ہزاروں موجزات ہوتے جو وہ دیکھتے تھے لیکن پھر بھی نیچر جو تھی سوچ جو تھی وہ نیگیٹیو تھی اس میں تھانکس گیونگ نہیں تھی وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تھے لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ ان کا ان کا ریلیشنشپ ان کا رشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسی ہو کہ وہ جڑے رہیں ہولڈ کر لیں مجھے پکڑ لیں مضبوطی سے کیونکہ جو چیز ہم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں ہماری عادات جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں ان کو بڑی مضبوطی سے ہم نے پکڑا ہوا ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اب میں نے جو عادت پکڑی ہوئی ہے دعا کرنے کی میں نے اس عادت کو مضبوطی سے پکڑا ہے جب تک میں دعا نہ کروں میری زندگی میں سکون نہیں ہوتا مجھے نید نہیں آتی اور یہ میری عادت بن گئی ہے اس طرح کی عادت کو اس طرح کی عادتوں کو اس طرح کے ایٹیٹیوٹ کو ہم نے پکڑنا ہے مسیح میں ٹھیک ہے تو خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لپتے رہیں لیکن وہ جو خدا کے موجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان میں شکر گزاری نہیں تھی اور خدا شکر گزاری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے آپ جب بھی دعا کرتے ہیں خدا کو پتہ ہے آپ کی کیا ضروریات ضروریات سے بھڑ کے آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں وہ جانتا ہے وہ باپ ہے اس کو پتہ ہے شکر گزاری آپ کی دعا میں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ خدا شکر گزاری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کو اپنا ایٹیٹیوٹ بنا لیں اپنا رویہ بنا لیں اس کو دوسرا حوالہ ہم پڑھیں گے استثناء کی کتاب ہے اس کا گیاروہ باپ بائیس میں آیت استثناء گیاروہ باپ بائیس میں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جا فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب رہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو پھر بات لپٹے رہنے کی ہو گئی ہے ہم نے بتایا کہ سکسٹی سری ٹائم لپٹے رہنے کا ذکر ہمیں اقلاب مقدس میں مختلف حوالاجات میں ملتا ہے یہاں پہ بھی خدا یہی توقع کر رہا ہے کہ مجھ سے لپٹے رہو جا فشانی سے پوری طاقت سے جان سے پوری اکل سے فہم سے حکمت سے پوری اپنی سٹرنٹ سے جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے اس سے محبت کرنی ہے اور اس کی سب رہوں پر چلنا ہے یہ نہیں کہ ایک راہ اور دوسری راہ صرف ایک دو راہ بلکہ جتنی بھی راہیں جو ہیں جن پہ خدا ہمیں چلا رہا ہے ان پہ چلنا ہے اس سے لپٹے رہو پھر بات لپٹے ہونے کے آگے اسے مضبوطی سے تھام لو اسے پکڑ لو تیسرا ہوا ہم دیکھیں کہ استثناء کی کتاب اس کا تیروا باب استثناء کی کتاب تیروا باب اور اس کی چوتھی آئیت لیکن تم خدا وند اپنی خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا تم اس کی لپٹے رہنا خدا وند اپنے خدا کا خوف ماننا خدا وند کا خوف جو حکمت کا شروع ہے دنائی کا شروع ہے خدا کا خوف ماننا ضروری ہے کہ ہم خدا کے خوف میں اپنے زندگی گزاریں اور اس کی اس کے حکموں پر چلنا اس کی بات سننا اس کی بندگی کرنا اس سے لپٹے رہنا بات لپٹے رہنے کی ہو رہی ہے بار 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 لپٹے رہنے کی ہو رہی ہے کہ جب ہم لپٹے ہوں گے اس کے ساتھ تو پھر ساری چیزیں یہ بات کی ہیں پہلی بات لپٹے رہنے کی ہے اس طرح کا جب مجھے یہ لفظ ملا لپٹے رہنا تو میں نے بائبل میں سے اس کو دیکھا خدا نے مجھے حوالے دی اور میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بڑی برکت ملی میں کافی دن تک سوچتی رہی کہ خدا کی محبت کس قدر عظیم ہے اور وہ کس طرح کا ریلیشنشپ ہم سے چاہتا ہے کہ کلوز ریلیشنشپ اور جب دشمن آتا ہے حملہ کرنے کے لیے تو وہ بچے کہاں بھاگ کے جاتے ہیں بچے کدر بھاگ کے جاتے ہیں چھوٹے چوزے اپنی ماما کے پاس بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ماما کیا کرتی ہے اپنے پر کھول دیتی ہے اپنے پروں کو کھول دیتی ہے اور بچے کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی ہے اور بچے محفوز ہو جاتے ہیں بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ بچے سیو ہو جاتے ہیں بچے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ اندر چاہے چوچو بھی کرتے رہے تو دشمن ان کی آواز تو سن سکتا ہے لیکن دشمن حملہ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ پروٹیکٹ ہو گئے ہیں کور میں آگے ہیں شیلڈ میں آگے ہیں اس طرح کا ریلیشنشپ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے پردہ میں رہیں اس طرح زبور اکانوے میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا یہ نہیں ہے کہ پردہ میں آتا ہے اور جاتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے ایماندار بھی اس طرح کرتے ہیں پردے میں آتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں آپ نے دیکھتا ہوگا کہ پردے کس لیے لگائے جاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے دھوپ اندر نہ آئے مکھیاں اندر نہ آئے مچھر نقصان نہ پنچ آئے کوئی بھی دست اندر نہ آئے ٹھیک ہے اس لیے ہم اپنے دروازوں پر پردے لگاتے ہیں ان دنوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہے مکھیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی مچھر بھی تو آپ مچھر دا نہیں لگاتے ہیں تو اس وقت دشمن کی کوئی اس طرح خدا یہ توقع کرتا تھا بن اسرائیل قوم سے کہ مجھ سے لپتے رہو مجھ سے لپتے رہو کیونکہ کلام مقدس میں لکھا نہیں سکتے یہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر لیں خدا سے جدا ہو کے لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے اپنی طاقت پہ اپنی من مرضی پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو کے کچھ کاری نہیں سکتے اور خدا یہ توقع آج ہم سے کر رہا ہے کہ ہم اسے لپڑ جائیں اس کو پکڑ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ سارا دن کام کر شام کو گھر واپس آتا ہے بچوں کی تو باپ کی کیا توقع ہوتی ہے وہ سوچ تا آتا ہے جب جیسے میں گھر داخل ہوں گا تو بچے آئیں گے تو مجھے پکڑ لیں گے چاہے وہ چیزوں کے لیے پکڑتے ہیں لیکن وہ پکڑتے ضرور ہیں اپنے باپ کو وہ ضرور اپنے باپ کو ہولڈ کر لیتے ہیں چپی میں ڈال لیتے ہیں اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں سب سے پہلے میں پاپا کو دیکھوں پاپا کیا لے کیا سب سے پہلے میں پاپا سے ملنا چاہتا ہوں وہ ایسے بچے چپک جاتے ہیں اس طرح کا خدا ریلیشنشیپ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کلوز ہو جائیں اس طرح اس سے چپک جائیں کہ ہم ہر چیزیں تو بات کی ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کی راستبازی اور پہلے اس کی راستبازی کی تلاش کرو ٹھیک ہے تو باقی چیزیں ہیں وہ بات کی ہیں یہ چیزیں تو ہمارا اینام ہیں یہ چیزیں تو ہمارا ریوارڈ ہیں یہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ ساری چیزیں تو اس نے ہمیں دے دی ہیں ساری چیزیں اس نے ہمارے لئے تیار کی ہوئی ہیں ہمیں تیار کر رہے ہیں ہم سوچ دیں خدا یہ بھی دے دے خدا ہونی چاہیے گھر اچھا ہونا چاہیے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ ایمان کے ساتھ امید کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں ضرورت ہے کہ ریلیشنشپ بہت زیادہ کلوس ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم صبح صبح اٹھیں اور کہیں کہ خدا من میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں میں جب بھی صبح صبح اٹھتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں پا 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 خدا من تُو بڑا وفادار ہے میں تجھ سے بڑا پیار کرتی ہوں اور میں اپنے سارے رشتوں سے بڑھ کے خدا من تجھے پیار کرتی ہوں کیونکہ تُو وہ بہت کیر کرنے والا ہے اور تُو بہت وفادار ہے اور تیری وفادار پوشت ہمارے ساتھ ہیں صبح اٹھ جانا یہ سب سے بڑی برکت ہے صبح اٹھ جانا یہ سب سے بڑا میریکل ہے موجزہ ہے کہ ہم اٹھ جاتے ہیں صبح نئی سانسوں کے ساتھ نئی زندگی کے ساتھ نئی کیا چاہیے کہ وہ بات پھر وہی ہو رہی ہے خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھے اس کی بات سنیں اسی سے لپٹا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور عزا کو دینے کی قسم خدا وند ان سے کھائی تھی وہ ہماری زندگی ہے وہ ہماری عمر کی درازی ہے جب ہم پڑھتے یوں نا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اس کا آنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ ہم زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا عزیز ہیون دو کہ ہمارے پیرنٹس بھی اس طرح سے ہمیں پیار نہیں کرتے جس طرح سے خدا باپ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے لپٹی رہوں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے لپٹے رہیں آپ اس سے باتیں کریں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہے اور سارا دن بچے اس کے ساتھ بات ہی نہ کریں وہ باپ کس طرح سوچے گا اپنے دل میں وہ باپ کس طرح کی اس کی فیلنگ ہوگی کہ بچے میرے اردگرد پھر رہے اور بات کاری نہیں رہے بچہ نہیں سوچے میں ان کے ساتھ اور زیادہ سٹرونگ ریلیشنشپ میں ہو جاؤں اور وہ اپنی زندگی میں ازادی کو محسوس کریں اپنی زندگی میں خوشی کو محسوس کریں کیونکہ جو باپ میں خوشی ہے وہ کہیں بھی اور خوشی ہمیں نہیں مل سکتی اس کے دہنے ہاتھ میں کامل شاد مانی ہے یہ سایہ کی کتاب اس کا چپٹر نمبر 43 ترتالیس باب یہ سایہ ترتالیس باب اس کی اٹھارویں اور انیس میں آئے جب نکال لے تو ہاتھ ہلا دیں یہ سایہ 43 چپٹر 43 ورس 18 to 19 نکال لیا اوکی لکھا ہے یعنی خداون یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے سوالی اسرائیل اسرائیل قوم جو تھی وہ بہت زیادہ نیگٹیو تھی وہ شکر گزاری نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے وہ کیا سوچتے تھے پرانی باتوں کو اس غلامی کی سوچ کو ٹھیک ہے رہنا بولتے رہنا یہ گیارہ دنوں کی یہ منزل تھی اور ایک اس طرح شانتی نگر میں جانے کے لیے بڑے گوہ میں جانے کے لیے تین راستے ہیں ایک راستہ قبرستان میں سے ہو کے جانا ہے ایک راستہ سیدھا سا ہے دکان کے آگے سے ہو کے جانا سیدھا راستہ اور ایک راستہ جو ہے وہ شانتی نگر کو جاتا ہے ٹھیک ہے تین راستے ہیں اسی طرح اس ملک میں اس وعدہ کی سرزمین میں جانے کے لیے بھی اسی طرح راستے تھے لیکن خدا ان کو اوپر سے لے کے گیا ان کی بڑھ بڑا ہٹ کی وجہ سے یہ راستہ گیارہ دنوں کا تھا وہ جلدی سے جا سکتے تھے گیارہ دنوں میں وہ چالیس دنوں میں بھی جا سکتے تھے اگر نہ بڑھ بڑھ لیکن چالیس سال لگ گئے اور چالیس سالوں میں انہوں نے بش مار بوجھ سے سب سے بڑا بوجھ سا جو میں یہ سمجھ ہوں کہ ان کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑی جوتیاں پرانی نہیں ہوئی آپ اگر پاکستان میں اگر آپ شوز خریدتے ہیں سروز سے باٹا سے وہ تین اور چار سال جو نہیں ٹوٹتے اگر ان کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے لیکن یہی دو اچھی کمپنیز ہیں جہاں سے ہم شوز خریدتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی نہیں جلدی نہیں ٹوٹتے زیادہ دیر تک وہ ہم استعمال کر سال تک ہم نہیں پہن سکتے لیکن انہوں نے پہنے ہیں نہ کپڑے پرانے ہوئے ہیں نہ جوتیاں ٹوٹی ہیں اور نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ زندہ یہ خووہ خدا ان کا ڈاکٹر تھا وہ ان کو سنبھالتا رہا ہے وہ ان کی نگاہ بانی کرتا رہا ہے اور دن کے وقت بادلوں میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ہم اپنے گھر میں ہمارے پاس بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ سنو ہے تو ہم فرنس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہیٹر ہے ایک بہت کفی بڑا ہیٹر ہے اس میں سے آگ نکلتی ہے اور وہ سارے گھر کو گرم رکھتی ہے مہینے بعد جب ہم بل چک کرتے ہیں تو ہم دونوں میہ بی بی ہرار رہے جاتے کہ اتنا زیادہ بل آیا ہے لیکن ہم ضرورت ہے اس کی کیونکہ گھر کو گرم کرنے کیلئے اس کی ضرورت ہے اور میں اپنے اس بند کو بتا رہی تھی میں نے کہ بنی اس رائیل قوم کے لیے خدا نے فرنس مہیا کیا ان کو میں نے کہ اتنیا بل پے نہیں کرنا پڑتا تھا لائٹ بھی مل رہی تھی آگ کا ستون نہ کوئی ڈاکٹر بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر سرجریوں کے لوگ جی رہے ہیں اب تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ڈلیوری ہو تو جلدی سے ہسپیٹل لے جاؤ پچھے بھی پیدا ہو رہے ہیں خدا کا شکر ہے سارا کچھ ہوتا نہ جوتیاں پرانی نہ کپڑے پرانے آسمانی خوراک خدا ان کو مہیا کرتا رہا لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کو یاد کرتے رہے جو بیت گئی تھی ہاں کیوں ہاں وہاں نام مر گئے کیا ہمارے لئے کبری نہیں تھی رویہ کبروں کی تھی کچھ لوگوں یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس مرنے والی رویہ ہوتی ہے جس جاتی جولیت کے پاس مرنے والی رویہ تھی سیکن دعوت کے پاس زندگی کی رویہ تھی سیکادر متلک کے نام سے آتا ہوں اور خدا نے وہاں پہ فتح سے بڑھ کے گلبا دیا آپ نے اپنی زندگی میں یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی مرنے والی رویہ نہیں اپنی زندگی میں رکھنی بنی اسرائیل برنے والی رویہ لیے پھر رہے تھے کیا وہاں پہ کبرے نہیں تھی ہم وہاں پہ مار جاتے تو زیادہ اچھا تھا گوشت نہیں ملا تو پھر نرازگی ہو گئی ہے اور پانی نہیں ملا تو پھر بڑھ بڑھانا شروع ہو گئے ہیں اتنے زیادہ موجزات کو دیکھتے بھی پرانی باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہوتا تو اچھا تھا یہ ہوتا تو اچھا تھا لیکن میری بہنوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ پرانی باتیں جو بیٹ گئی ہیں ان کو یاد نہیں کرنا ٹھیک اچھے مومنٹ ہیں آپ ان کو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے کام آپ کی زندگی میں ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو پرانی سوچوں کو مجھے جب بھی پاکستان سے کوئی کال آتی ہے تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ باجی پاکستان تو بڑا یاد آتا ہوگا میں نے کہ نہیں مجھے نہیں آتا ساغ بڑا یاد آتا ہوگا پچھلے جنہوں میں ساغ بناتے تھے لوگ تو باجی پھر ساغ تو بڑا یاد آتا میں نے نہیں مجھے نہیں آتا یاد نہیں میں نے کہا جو خدا نے مجھے دیا ہے نا وہ بہت اچھا ہے کیونکہ میں بنی اسرائیل قوم کی طرح پیچھے طرف نہیں دیکھنا چاہتی میں اس ساغ کو ان چیزوں کو یاد کر کر کہ یہ نہیں پچھتانا جاتی کہ ہاں وہ اچھا تھا کیونکہ اگر میں وہ باتوں کو یاد رکھوں گی تو میں اگلی بلیسنگ کو حاصل نہیں کرباؤں گی میں نئے کام نہیں دیکھ سکتی اگر میں پچھلی باتوں پر گوھر کرتی رہوں گی خدا نے وہاں سے نکالا ہے خدا کا شکر ہے اس لئے نکالا ہے کہ خدا نیا کام کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ مصر سے تو نکالا لیکن مصر ان میں سے نہ نکلا ضرورت اس بات کی پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا اور نئی باتوں کی طرف دیکھنا ہے اپنے اپنا فاکس جو ہے وہ اپنے گول سیٹ کریں ان پر اپنا فاکس کریں کہ کیا آپ چاہتے ظہور میں آئے گا اب وہ ظاہر ہونے والا ہے نیا کام لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو بن اسرائیل قوم کیا یاد کرتی وہاں پہ ہم کھیرے کھاتے تھے وہاں پہ پیاز تھے ان ساری چیزوں کو یاد کر کر کہ اپنی برکتوں کو کو دیکھ رہے تھے اور جو کچھ انہوں نے سوچا وہ ہی ان کے لئے ہو گیا صرف دو شخص جوشور اور کالب جو تھے وہ اس ملک میں گئے تھے باقی سارے جو تھے جو تھے وہ بھی اس ملک میں نہیں گیا جب بھی ہم کبھی بات کریں گے ہم اس عظیم لیڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اپنی کس وجہ سے وہ اس ملک میں داخل نہ ہو سکا لیکن خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے لبتے رہے ٹھیک ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں اور قدیم باتوں پر سوچ نہ رہیں لکھا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس نئے کام سے نواقف رہیں وہ آپ کی واقفیت کروانا چاہتا ہے نئے کاموں سے کہ ہاں میں بیابان میں ایک را اور سہرہ میں ندیان جاری کروں گا سہرہ میں ندیان جاری کروں گا بیابانوں میں وہ بیابانوں میں من برسانے کی قدرت رکھ اس نے برسایا ہے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک وہاں پہ خوبصورت موٹروے بنا دیا جہاں سے بن اسرائیل قوم گزے لیکن بھول یہ ساری باتوں کو ان اچھی باتوں کو یاد کرو جو خدا نے آپ کے لیے کی ہیں ان اچھے کاموں کو یاد کرو جو خدا نے آپ کے لیے کی ہیں نیگیٹیو باتوں کو نیگیٹیو تنکنگ جو ہے اس کو چھوڑ دو ان کو بھول جاؤ کہ جب خدا ہماری گناہوں کو یاد نہیں رکھتا وہ کہتا میں پور اب سے پچھم تک دور پھینک دیتا میں کبھی ان کو یاد نہیں کرتا لیکن ہم انسان ہوتے پرانی باتوں کو گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں اور پچھتاتے رہتے ہیں ان پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نیا کام دیکھیں تو اس سے لپٹ چائیں اس کے ساتھ چپکے رہیں اس کے ساتھ لپٹے رہیں اس کو چاہتا کیونکہ میں تو اس سے جدا ہو کہ کچھ کاری نہیں سکتا میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ایک آخری بات کر کے ہم اس کو کلوز کریں گے ابرانیوں کا خط دسویں باپ اس کی تیسویں اور انتالیسویں آئی ابرانیوں کا خط حیبروز چپٹر چین ورس تھرڈی ایٹ لکھا ہے اور میرا راستباس بندہ ایمان سے جیتا رہے گا ہیلیلویہ اور میرا راستباس بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں خدا ہے کہ ہم راستباس ہیں کون سے جیتے رہے ہیں ٹھیک ہے کچھنا نہیں ہے حالات کی وجہ سے پریشاد نہیں ہونا میوس نہیں ہونا نیگیٹیو نہیں ہونا حالات جس طرح کے بھی ہیں وقت جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے وقت کی یہ صف مجھے بڑی پسند ہے کہ جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے آپ نے بھی ایک نئے کام کا ایک نئی سوچ کے ساتھ آغاز کرنا ہے اور خدا آپ سب کی زندگیوں میں ایک نیا کام کرنے کو ہے اور وہ ظہور میں آئے گا خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس سے نواقف ہو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن وہ یہ جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے کیونکہ جب باپ کے ساتھ رشتہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہیں آسان ہو جاتی ہیں ساری چیزیں ہماری ہو جاتی ہیں اس طرح میں ایک بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آج جو چیزیں آپ کو پسند ہے میرے گھر سے اٹھا لیں سارے لوگوں نے کسی نے ایر کنڈیشنر اٹھا لیا کسی نے بیڈ اٹھا جو جو کسی کی ضرورت تھی لیکن ایک بچہ رہ گیا اس نے بادشاہ کا ہاتھ کھام لیا اس نے کہا مجھے آپ چاہیے اس کو پتا تھا جو بادشاہ کا ہے وہ میرا ہے آج خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو گلے لگا لیں جو اس کا ہے وہ آپ کا ہے ہم اس کے ہم میراس ہیں اس نے اپنے ہم میراس بنایا ہے اور بادشاہ کو پکڑ لیں اس کو گلے لگا لیں اور اس سے اس طرح چیز کھولنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کے وعدی ہمارے ساتھ ہیں خدا وند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت پر کر دے اور یہ خدا کی طرف سے مجھے کلام ملا ہے اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے امسال کی کتاب کو شروع کیا تھا لیکن وہاں پہ سٹاپ کیا ہے کہ جس طرح خدا مجھے جو بھی بات دے رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی اور میں چاہتی ہوں کہ میں خدا کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہوں دن بہ دن اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مضبوط ہوتی جائیں آپ بھی اس کے کلوز ہوتی جائیں صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کے ساتھ بات کریں اور سے کہیں کہ میں تُس سے بہت پیار کرتی ہوں لیو پاپا تینک یو پاپا ایک نئے دن کے لیے ترہ شکر ہر بات کے لیے جو برکتیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں آنا شروع ہو جائیں برکتیں خدا وند آپ سب کو برکت دیں آمین آمین Praise the Lord Wonderful Praise the Lord ہم اپنے قدموں پر کڑے ہوں گے پانچ منٹ کے لیے Praise اللہ Praise the Lord Praise God Hallelujah Praise Hallelujah Praise God Praise the Lord Praise God اپنے پس آگائیں ایک کام نیا تو کرے گا Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Thank You Praise Praise Hallelujah Thank You Jesus Thank You Jesus Hallelujah Hallelujah Lord Pause approximation ہی پہاڑ بھی مینا ہو جائے ؑ یہ پہاڑ بھی مینا ہو جائے گا شہر مجد بد جائے شہر موسیقی 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 تیرے روح سے تیرے روح سے خدا ون خدا آپ یہ آنکھوں کو بند رکھیں گے مرتبخواست سیسٹر شادیہ سے آگے وہ دعا میں رہنمائی کریں بریس اللہ سیسٹر شادیہ پر مائک روڑی شادیہ اپنا مائک کھول کے دعا کیجئے انمیوٹ کریں آرہی ابھی آرہی خدا 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 آرہی آرہی خدا آرہی آرہی خدا آرہی 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 ان کے خیالات پر آپ کے رون کو اس پر مانگ رہتی خدا ون پاک خدا یسو کے نام سے دعا کرتی یہ نوجوان خدا ون پاک خدا آپ میں بڑھتی جائیں خدا ون پاک خدا اور خدا ون پاک خدا یسو کے نام سے دعا کرتی خدا ون عاشمانی خدا یہ آنے والے وقت میں اچھی گواب انہیں اور ان کی زندگیوں سے سارا جلال آپ کے بیٹے یسو ملکی کو ملے یہ قوم و قبیلوں کو خدا ون پاک خدا آپ کے پاس لانے کا آپ کا اچھا وسیلہ بھائی آسف کے لئے خدا ون پاک خدا میں اس ماہ کے لئے خاص آپ کی حضوری میں چک جاتی دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام سے خدا ون اپنے بندوں کے اندر خدا ون اس روحہ کو ڈالا خدا ون پاک خدا اور یسو کے نام سے دعا کرتی اور رفع ممبرداری سے تابلداری سے خدا ون پاک خدا اپنی خدمت کو کرنے کا فضل بخشتے جا خوشانی سے خدا ون پاک خدا اور لگے رہی خدا ون پاک خدا اور آپ کے نام ہی کوئی سو تو جلال دیں خدا ون آشمانی خدا یسو مسیح کے نام سے دعا کرتی ہوں خدا ون پاک خدا ان کی ساری ضرورتوں کو اپنی آشمان کو جو آپ کا اچھا فضانہ کھوڑ کر بری کرنا خدا ون ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو بلکہ آپ کا آشمان ہمیشہ ان سب پر کھلا رہے آپ کی برکتیں ان پر برستی رہے خدا ون پاک خدا آپ کا رول کس بڑے سورس ان پر ناصل ہوتا رہے خدا ون پاک خدا اور خدا ون پاک خدا سارا جلال اور ساری عزت آپ کے میری یسو مسیح کو ملے یسو مسیح کے نام سے آمین ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بادشاہ ہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے اسمین پر بھی ہو بھر روز کی روٹی آج میں دے سلام کردھروں کو معاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کردھر میں معاف کر خدر ترجلال ہمیشہ دیں آمین خدا باپ خدا بیٹا خدا رہو القدس کے نام آمین God bless you آمین God bless all of you love you all اگر کسی کے کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھا کریں ٹھیک ہے آمین 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 موسیقی